اسلام علیکم فرمز کیسا ہے سارے دوست مجھے میرے ہیں کہ آپ خریئے تو تو دوستو جو دوستے یہ پوچھتے ہیں مجھے اکثر ہے کہ سارے کوریا میں جو آپ کی سیلوری مکلتی ہے اس حساب سے مہنگائی کیسی ہے کوریا میں تو ابھی میں چھوٹی کر کے تھوڑی دیر پہلے میں اور میرا دوست آئے ہیں مارڈ پہ اپنا ہفتے کا جو ہم سامان لیتے ہیں راشن وہ لینے کے لیے آئے ہیں تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں اور اس میں ہم کچھ شوپنگ کریں گے جو اپنا کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور جو چیزیں ہم لیں گے ان کی میں آپ کو پرائس بھی بتاؤں گا کہ کوریا میں جو مارڈ ہوتے ہیں کیسے آپ نے وہاں سے شوپنگ کرنی ہے اور کیسے اس کی پیمٹ وغیرہ سارا اور کیسے یہ سبزی سے لے کر فروٹ سبزی اور جو بھی آپ یہاں پہ استعمال کرو چیزیں وہ ساری انہوں نے اوپر ریٹر لگائے ہوتے ہیں ہماری طرح نہیں آگے ہم دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا یہ کتنے کا ادھر انہوں نے جو ہے نا ہر چیز کے اوپر پرائس لکھی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے سامنے ابھی مارڈا ہے بیک کیمٹ کی مدد سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں انٹر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ادھر جب ہم نے انٹر رہا ہوتا ہے تو ہم ایک ریڈی لیتی ہیں جس میں ہم سامان دالتے ہیں تو دوست لے کے اندر چلا گیا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پیاز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آٹو دروازہ ہے یہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ مالٹے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ان کی پرائس ہے انیس ہزار آٹھ سو انیس ہزار آٹھ سو اس کی پرائس ہے یعنی کہ یہ پاکستانی بن جاتے ہیں تین ہزار کے قریب کوریا میں انیس ہزار آلموسٹ تین ہزار کے قریب بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو مالٹے ہیں ان کی انتیس ہزار آٹھ سو تقریبا چار سے پانچ ہزار کے درمیان یہ بھی بنتے ہیں اور اس میں کدنے مالٹے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس گیارہ مالٹے ہیں باسی رکھ یہ دیکھیں یہ مالٹ ہے یہ فروٹ اگر آپ نے لینا اسٹرابیری کا دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہوئے یہ بھی تقریبا بان جاتے ہیں ایک ہزار پی تقریبا پاکستانی بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ سیب لگے ہوئے ہیں سیب میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک دو تین بارہ سیب ہیں انتالیس ہزار آٹھ سو کے یعنی کہ یہ بارہ سیب بان جاتے ہیں تقریبا پانچ سے چھ ہزار کے درمیان یہ بارہ سیب یہ ہے انہوں نے پرائس لگی ہے یہ انڈے ہیں ہیتنے اور اس کے بعد جو ہے یہ سبزی مغیرہ لگی ہوئی ہے اچھا یہ بگا بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جو توری ہے نا عام سی ستارہ سو اسی بان کی ہے یہ بھی تقریبا جو ہے نا دو سے تین سو کے درمیان آ رہا ہے یہ یہ میں آپ کو تربوز دیکھاتا ہوں سردی میں بھی پتہ نہیں کدھر سے یہ لے جائے ہیں ایک منٹر یہ دیکھیں تربوز آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر انہوں نے لکھا ہوئا ہے انہتیس ہزار آٹھ سو یعنی کہ یہ تقریبا جو ہے چار سے پانچ ہزار پیس کی پرائس بنتی ہے وہ بھی لے لو دوست پوچھتا ہے کہ بھئی ادرک لسل وغیرہ ہے کے نہیں ہے یہ نمبو وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا مارٹ ہے ایک طرح میں آپ کو دیکھا رہا ہوں ابھی ساتھ ساتھ میں آپ کو ادھر بھی جا کے دیکھاتا ہوں جو ہم لے رہے ہیں یہ مونگ پھلی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مونگ پھلی ہے انتالیس سو اسی وون کی یعنی کہ یہ بھی تقریبا بن جاتی ہے سات سو کا سات ہزار کا جو ہے نا ایک ہزار پیہ بنت ہے سات گناہ زیادہ ہے آج کا جو ریٹ ہے تو یہ بھی تقریبا آپ دے سایتے ہیں پانچ شیسو کے قریب بن جائے گا یہ چھوٹا سا ڈبا نا تو دیکھیں جس طرح یہ کوریا میں ہمیں وہ ملتی ہے تنخواہ ملتی ہے سیلری ہے ہماری اسی طرح پھر جو ہے نا میں گائے بھی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ پالک لگی ہوئی ہے پالک کی ایک گچھی انہوں نے ریڈ لگایا ہوئے انتالیس سو اسی وون یعنی کہ یہ بھی پانچ شیسو کے درمیان ہے ایک بچھی چھوٹی تھی ایک پائیا بھی نہیں ہوگی یہ سارا ادھر سیلڈ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہ سات پرائیس لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ گاجر شکرگندی اور اس کے بعد جو ہے آلو دیکھو انہوں نے آلو لکھا ہوئے کہ پانچ سو بون جو ہے نا پانچ سو بون کا چار سو اٹھانوے بون کا سو گرام ہے اس کے بعد یہ سارے کھانے والی کیجئے انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ کورین فش وغیرہ ہیں اور یہ بہت چھوٹی موٹی کیجئے ہیں یہ ادھر فش لگائی ہوئی جانوں نے جینگا وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیچھے میوزم چال جا ہے اس کی وغیرہ یہ بھی ساری فش وغیرہ ترہ ترہ کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کہوں سا یہ بھی بیسے سمندر میں ہی پائی جاتی ہیں ساری چیزیں جتنی بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے مچھلیاں وغیرہ یہ وہ اور ریٹلیسٹ لگائی ہوئی ہے یہ ابھی در گوشتہ ہو گیا ہے تازہ جو بالکل کیسے انہوں نے اسلامی طریقہ زبا تو نہیں کیا ہوتا لیکن یہ سارا جو ہے نا تازہ گوشت انہوں نے لگایا ہوئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ ساری جو لگی ہوئی ہے یہ بہائین ہے ساری بہائین ہے یہ ترہ ترہ کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے بہائین ہے یہ جتنی بھی اوپر لگی ہوئی ہے اس کے بعد ادھر جو ہے یہ ہمارے جوز وغیرہ پینے والی چیزیں ہیں لیکن یہ جو ادھر ہے نا سارا یہ وائین ہے یہ بھی ساری وائین لگی ہوئی ہے ہم ویسے ادھر سے شوپنگ کرتے ہیں یہ جوز وغیرہ لینا ہو ہم ادھر سے لیتے ہیں وہ دوست پیچھے سے شوپنگ کر رہا ہے میں ویسے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے آگے آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح جو ہے نا اچھا دوستو ادھر میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں دودھ کا ڈبا یہ دیکھیں یہ ایک لیٹر دودھ کا ڈبا ہے اس کی کیا پرائز ہے انتیس سو وغن یعنی کہ ساڑھے چار سو کے قریب ایک لیٹر دودھ ہے پاکستانی بتا رہا ہوں لیٹھ آپ کو یہ دیکھیں صاف سترے چھوٹے یہ چھوٹا کوئی اتنا بڑا مار نہیں ہے بلکل چھوٹا تھا ماں مولی سا جو ہے نا یہ وہ ہے مارٹ ہے یہ آئس کریم لگی ہوئی ہے آپ کوئی سی بھی چوز کر کے لے سکتے ہو اس کے بعد یہ کافی ہیں کافی لگی ہوئی ہے اور اگر آپ نے اس خانے میں آپ آؤ گئے تو یہاں وہ جو کپڑے دونے والا سامان سارا انہوں نے لگایا ہوئے ادھر بھی ادھر بھی ڈیٹرجر وغیرہ صرف اور وہ جو خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں کپڑوں کے اندر وہ والا ادھر آپ آتے ہو تو یہ سارے گھڑے لوسمان جس انہوں نے ایک سٹیپ بائی سٹیپ رک کی ہوتی ہیں چیزیں کہ کچھ ادھر ہیں یہ دیکھیں آپ کو برش نظر آ رہے ہیں ادھر ٹوٹ پیسٹ ہیں کہ انہوں نے خانے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ ابھی ادھر سابون شیمپو وغیرہ یہ اپنا ڈاو شیمپو اس کے بعد پینٹین وغیرہ ہیڈ اینڈ شولڈر یہ سارے انہوں نے برینڈ رکھے ہوئے ہیں ادھر اور اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں ویسے کھانے پینے کی وہ بھی آجیسے تھے کینٹیز وغیرہ بسکوٹ وغیرہ وہ ادھر لگے ہوئے ہیں سارے اور آپ کوئی چوکلٹ وغیرہ کھانا چاہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ رکھا ہوا ہے دوستہ یہ دیکھا آپ نے کہ کیسے اس کی پرائیس جو ہے وہ کیسے ہے یعنی کہ جس طرح وہ پیسے دیتے ہیں ہمیں اسی طرح پھر ادھر میں گائی بھی بہت زیادہ ہے یہ سارے میرے پیچھے جو لگی ہوئے ہیں یہ کافی کافی لگی ہوئے ہیں یہ طرح طرح کی نا یہ لپٹن بھی ہے ادھر لپٹن بھی میں نے دیکھی ہے یہ ہم پاکستان میں اکثر پیتے ہیں گرین ٹیز اور بغیرہ بغیرہ تو دوستہ یہ دیکھئے ابھی یہ سامان لیا ہے یہ حساب ہو رہا ہے ابھی یہ ہمارا سامان ہے ابھی کتنا بل بنتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیلے سے والو گوبی اور انڈے وغیرہ جو ہے ہفتے کا سامان کافی زیادہ سامان لے لیا تیجب نے آئی تو دوستو یہ ایک نا پوائنٹ کارڈ آپ کا بنتا ہے اب جو ہے نا اگر وہ کرو ون لاکھ چھا سٹھ ہزار دو سو دس وون بل بنا ہے یہ تقریباً ابھی آپ خود ہی حصہ کلکولیٹ کر کے دیکھ لی جائے گا کتنے پیسے بنتے ہیں میرے خیال میں یہ بن جاتے ہیں آہ پچیس ہزار کے قریب آل موسٹ پچیس ہزار کے قریب بنتے ہیں آج تو بہت زیادہ سامان لے لیا ہے اسی طرح ہر ہفتے کا سامان بھی آتا ہے ہم چار دوست ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کو وہ ملتا ہے سیلری ملتی ہے خرچے بھی اسی طرح ہی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے پاس آپ کو بتانا تھا کہ کس طرح ایکسپینسیو ہے کھو رہی ہے اگر یہ جو سیلری اچھی دیتے ہیں پھر مہنگائی بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اگر آپ ہمارے ملک میں دیکھیں کہ بچاس کے ساٹھ کے ستر کے سی کے علو ملتے ہیں تو ادھر ہم جو ہے وہ ارن بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں پیسے تو ادھر کوریا میں جس طرح وہ گھنٹے کا ابھی جو ہے نا ہزار بارہ سو تیرہ سو چودہ سو روپیہ دیتے ہیں اسی طرح پھر جو ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چیئرہ کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکسی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ